سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ایدلی شاہ بکھ رہے ہیں درس ڈیوائن گوٹ دوستو آج اس ٹوپک کے بات کریں گے وہ ہے بکروں کا وزن بڑھانے کے لیے جو فارمولا سب سے بہسترین ہے اور اس سے اچھا فارمولا جو ہے نہ میں نے دیکھا نہ میں نے ایکسپیرینس کرا نہ میں نے کبھی ایسا فارمولا جو ہے دوسرا جو ہے اس سے ملتا جوتا فارمولا دیکھا میں نے جو اتنے زیادہ افیکٹیو ہو جس میں اتنے زیادہ فیٹس ہوں اور بکروں کو جلدی چینج کر کے رکھ دیتا ہو اسکین ایسی کر دیتا ہو بکروں کی جو شائنی اسکین آپ دیکھتے ہیں خوبصورت بکرے دیکھتے ہیں خوبصورت بچڑے دیکھتے ہیں اور یہ بچڑوں پر بھی بہت زیادہ اپلائی کیا جاتا ہے بکروں بھی بہت زیادہ اپلائی کیا جاتا ہے گرمی میں فارمولا دیا جاتا ہے یہ اور تو اس سے بہترین فارمولا دوستو میں نے نہیں دیکھا تو آپ لوگ کو فارمولا بنا کے دکھاؤں گا آخر تک ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آئے پلا کے دکھاؤں گا بکروں کو دیکھے دکھاؤں گا تاکہ میں آپ کو دیکھے اس لئے دکھاتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو صرف کہانیاں سناتے ہیں کہ یہ پلاو یہ کھلاو وہ کھلاو یہ کھلاو دکھاتے نہیں ہیں وہ سب پاگل بناتے ہیں اپنے جانور پر جب کوئی لگا کے دکھاتا ہے تو پہاچا چلتا ہے کہ کام کی چیز ہے یا نہیں صرف پاگل بنا رہے آپ کو صحیح ہے نا کیونکہ اپنے جانور پر جب آپ لگاؤں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر خطانہ خاصہ نقصان دے چیز ہوگی اپنے جانور کو آپ کھلا رہو تو آپ کے جانور کو بھی نقصان ہوگا صحیح ہے اور نقصان دے نہیں ہوگی تو آپ بی فگر ہوگے تو اسی طرح سے میں اپنے جانور پر پلا کے دکھاتا ہوں آخرتہ اور بنا کے پلا کے اس پوری ڈیٹیل بتاؤں گا ویڈیو میں تو ویڈیو کو آخرتہ دیکھئے گا ویڈیو اچھے لگے لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اب چلتے ہیں سیدھا ویڈیو بھی طرف تو دوستو سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کو دکھاؤں میں وہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سب سے ضروری چیز وہ ہے دہی اور دہی لینا ہے آپ کو کانٹریڈی میں ایک پاو ایک پاو تقریبا سمجھ لیں 250 گرام ہوتا ہے ایک پاو صحیح ہے یہ آپ نے لینا ہے اور ایک بوٹل میں اس کو ڈال لینا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈال کے اور آگے دکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں اس میں مکس کرنی ہے اور کس طرح سے بکروں کو جو ہے یہ دینا ہے تو دوستو میں دے سکتے ہیں آپ لوگ یہ بوٹل میں میں نے جو ہے دہی ڈال لیا اور اس وقت دہی میں کچھ بھی سکتے ہیں کئی سے بھی مل جا زیادہ اچھا ہے ویسے جو اوریجنل سرسو کا تیل ہوتا ہے جہاں بھی سرسو پسٹی ہے وہاں کا لیں گے تھوڑا ڈارک ہوگا کلر میں تو وہ زیادہ اچھا ہے اگر وہ مل جا کہیں سے ویسے آپ نورمالی بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ دینا کتنا ہے اب یہ آپ کے بکروں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ نے بکروں کو پلاتے ہیں اگر آپ 20 cc پلاتے ہیں تو 20 cc ڈالنا ہے اگر آپ 25 cc پلاتے ہیں 25 cc ڈالنا ہے اور اگر آپ نہیں پلاتے ہیں تو 10 cc سے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ بکروں کو کوئی پروبلم نہ ہو اور وہ آرام سے اس کو حضم کر سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بکرے کو تو عادت ہے 30 cc پینے کی تو یہ میں 30 cc اس میں جو ہے وہ مکس کر دیتا آپ کے سامنے سائیے یہ میں نے جو ہے 30 cc جو ہے تیل اس کے در ڈال دیا ہے بوٹل میں اور اس کے اپنے زیادہ نہیں پلانا بکروں کو اگر بکروں کو عادت نہیں ہے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ نے بکرے کو نہیں پلاتے تیل تو 10 cc سے سٹارٹ کریں cc جو ہوتا ہے وہ تقریباً ایمیل ہوتا ہے ایک ایمیل ایک سی سی بیابر ہوتا ہے تسری چیز ہے دوستو نمک یہ آپ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں نہیں ملانا چاہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ ملا لیں گے تو اچھی بات ہے یہ نمک ہے اور نمک تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے نمک میں نے اس کے اندر ملا دیا ہے اب میں اس میں تقریباً 500 ایمیل پانی تقریباً آدھا لیٹر پانی جو ہے میں اس میں ایڈٹ کروں گا اور اس کو اچھی طرح سے ہلال ہوں تاکہ اس کی جو ہے لسی بن جائے اور بلکل جو ہے تیل جو ہے آئل جو ہے اس کے اندر دائی کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے وہ صحیح دوستو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں نکال کے کس طرح سے یہ بنتا ہے تو دوستو میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور تقریباً دو سے تین منٹ آپ نے جو اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح باٹل میں ہلا لینا ہے تاکہ ساری چیزیں اس طرح سے مکس ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کہ بلکل یلو کلر ہو جائے اور آئیل جو ہے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے آپ نے دیکھا اب یہ کہ کس طرح سے یہ بن گیا ہے صحیح دوستو تو آپ نے اس کو اس طرح سے بنا لینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پلانے کا طریقہ بتا جاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ کس ٹائم پر پلانے اور کیسے پلانے باقی یہ ہے کہ یہ تیار ہے اس وقت اور آپ جو ہے یہ ایک بکرے کو پلا سکتے ہیں ہفتے میں دو بار صحیح دوستو تو دوستو بکرے کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں یہ اور بکرے کو دیکھتے ہیں کہ کانڈیشن ہے اور کتنا پیتا ہے اور خود سے پی لے تو اچھی بات ہے اور اکثر تو یہ پی لیتا ہے خود سے ہی تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ یہ خود سے پی رہا ہے اور اگر نہیں پیتا تو جو ہے پلائیں گے اس کو تو آپ لوگوں کو پلا کے بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سرین سے پلانا ہے تو دوستو اب جو ہے میں آپ لوگوں کو پلا کے دکھاؤں گا کہ یہ دیکھتے ہیں ہاں بکروں کو پلانا ہے کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں ہم یہ کچھ بھی نہیں کرنا دوستو بکروں کی زبان کبھی نہیں پکڑنی کو جیس پلاتے وقت اور دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے سامنے سکون سے پیرا سرین سے بلکل مزے سے اور یہ پلا دیا ہے میں نے اس کو اب یہ اور پلاوں گا میں اچھا خاصا ہے تو اچھی خاصی کونٹیٹی میں ہوتا ہے دوستو یہ بڑی سب سے بڑی سائز کی سرینج ہے 60 ml کی سرینج ہے تو اس سے پلاتا ہوں دے سکتے ہیں اچھا کیا ہوتا ہے کبھی یہ خود پی لاتا ہے دوستو کبھی اس کا دل چاہتا ہے تو کبھی دل نہیں چاہتا اگر اس کا تو یہ دوستو اس کو پھر اس طرح سے کر کے پلانا پڑتا ہے یہ دیکھا ہے سائیڈ سے جو سائیڈ سے جو اپنا چپڑے کے سائیڈ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے سرینج جالنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہلکہ 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 اتارتے جانا ہے جانور کو ایسا فیل کرانا ہے کہ وہ کچھ خود پی رہا ہے زبرستی کا بھی نہیں کرنی جانور کے ساتھ آپ نے زبرستی کریں گے نا تو پھر وہ پریشان ہوگا اس کو پینے میں بھی پرابلم ہوگی صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر دوستو اس کے اندر جو ہے آئل بھی ہوتا ہے تو اس حساب سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اس کو کہ یار بکرے ہو کوئی خدا نہ خاصتہ لقصان نہ ہو صحیح ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالی سرینج اور یہ اس طرح سے کر کے اتار دی یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح سے بکرے جلدیلی پی لیتے ہیں اس کو بسنا ہے یہ پی اس لی ہے نا جلدی کیونکہ اس کو عادت ہے ایسے چیزیں کوئی بھی چیز ہو دوائی ہو یا دودھ وغیرہ بھی کبھی نہیں پیتا اگر تو ایسی عادت ہے اس کو کہ اس طرح سرینج سے اس کو چیزیں پلائی جاتی ہیں تو جن بکروں کو عادت ہوگی تو وہ تو آپ کا پانچ منٹ میں ہی پی کے ختم کر دیں گے لیکن جن بکروں کو عادت نہیں ہوگی بکروں کو عادت کریں گے شروع میں ان کی تھوڑی سی عادت جو ہے وہ بنانی پڑے گی ہے یہ دوستو اور مزید کا ہوتا ہے دوستو یہ بکریں اکثر خود بھی پیل لیتا ہے یہ آج جو ہے وہ اتفاق یہ بس نکھرے کر رہا ہے کیونکہ ویڈیو بنانا نہیں ہے تو کبھی کبھی جانور جو ہوتا ہے وہ نکھرے کرتا ہے ویسے یہ خود پی لیتا ہے شوق سے کیونکہ یہ تو ماشاء اللہ آپ نے دیکھا گی بھی خود کھا لیتا ہے گی بھی اس کو جو ہے کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی باقی کوئی بھی ایسا آئٹم نہیں ہے دوستو جو اس کو زبزتی پیلانا پڑا ہے ابھی بھی دیکھنا آپ زبزتی نہیں ہے بسکلی پی تو خود ہی رہا ہے وہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کے بس تھوڑا سا ایک ایک سلنجھ کر کے پی لانا پڑا ہے اگر خود ڈاریک پی لے گا تو آسانی ہوگی لیکن ایسے اچھا ہوتا ہے کہ بلکل ضائع نہیں ہوتا ہے ایک بھی بھون آپ کی ضائع نہیں ہوگی آپ کا جو ایک ایک کو آپ نے بنائی یہ چیز اس کی وہ بلکل اس کو جو ہے پوری ملے گی پوری پہنچے گی دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً آدھا کلو یہ کلی پانی تھا یہ آدھا کلو سے مطلب میرا 500 ایمیل پانی تھا یہ اور آپ کے سامنے جو ہے میں نے اس کو دو منٹ لگنے مجھے تقریباً دو سے تین منٹ میں میں نے اس کو جو ہے پورا یہ فنش کروا دی ہے اللہ ہو شافی اللہ ہو خافی اور ماشاءاللہ سے اس نے جو ہے یہ فنش کر لیا ہے صحیح دوستو تو یہ تھا دوستو تیل والا فورمولا آپ کو ڈیٹیل میں نے پوری بتائیے بنا کے دکھایا ہے بخری کو پلا کے دکھایا ہے انشاءاللہ بس آپ نے بکرے کو اس کے بعد تھوڑا سوخہ دانا دینا ہے اور ٹائمنگ اتا دوں میں آپ لوگوں کس ٹائمنگ میں دینا ہے دوستو یہ دینا ہے آپ لوگوں نے دوپیر کے وقت دوپیر کے وقت جب دھوپ نکلی ہو اس وقت دیں آپ دیکھیں اس کو آپ دیکھیں ٹیسٹ لگی ہے نا موپے تو آپ دیکھیں خود پیرا ہے صحیح دوستو تو یہ تھوڑا سا آپ نے کرنا ہے جانور کو عادی بنانا ہے ہفتے میں دو دن آپ دیں اس میں کیا ہوگا جانور کو تھنڈا رکھے گا میں دیکھو یہ دائی اور جو اسکین میں شائن آئے گی جانور بہت تیجی سے فرق میں آئے گا تقریبا 15 سے 20 دن میں آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا بکرہید آ رہی ہے دوستو جو قربانی کے بکریں وہ بھی جو اگلے سال کے بکریں ان کو بھی یہ فارمولا لازمی لگا ہے سب سے بیس فارمولا ہے میرا اور سب سے زیادہ جو جو ایفیکٹیو فارمولا ہے وہ یہی ہے ابھی تک جس نے جو ہے سب سے زیادہ میرے پکروں پر اثر دکھایا ہے اور جو سب سے زیادہ پسند ہے مجھے وہ یہی فارمولا ہے تو یہ فارمولا اپلائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ مزا ضرور آئے گا آپ لوگوں کو اور ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سید دوستو پھر ملتا ہوں انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ